اسلام علیکم مہہ اگست کے آغاز کے ساتھ ہی جمہو ڈیویزن کے کئی علاقوں کے علاوہ شمال مشرقی پنجاب میں پھیلی ہوئی بارش کا سلسلہ جاری ہے جمہو کے کئی مقامات پر شدید بارش ریکارڈ ہو چکی ہے جس کے سبب آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دران نالا ڈیک نالا پلکھو اور دریائے چناب کے بہاؤں میں خاطرخواہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا اس وقت ایک طاقتور لو پریشر زون پاکستان اور راجستان کے علاقوں پر بن چکا ہے اور آنے والے دنوں کے دران مونسون کافی مضبوط رہنے والا ہے جہاں پر ابھی تک کوئی خاطرخواہ بارش دیکھنے کو نہیں ملی تھی انشاءاللہ وہاں پر بھی اگست کے اس پہلے ہفتے کے دوران زبردست بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اگر ہوا کا کم دباؤ برہ راست پاکستان تک پہنچتا ہے تو سندھ کے کئی علاقوں میں سلابی بارشوں کا امکان بھی رہے گا جس کے لئے سندھ واسیوں کو محتاط رہنا چاہیے تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک کمزور مغربی نظام اس وقت پاکستان کے شمال مغربی علاقوں پر موجود ہے جبکہ ایک مغربی سلسلہ ہمیں اراک اور ایران کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سرکولیشن اس وقت پاکستان کے شمالی علاقوں پر موجود ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ایک سرکولیشن کی تو یہاں پر نیو دیلی گوالی اور راس پاس کی علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک نیا سرکولیشن اس وقت خلیج بنگال کے شمال مغربی حصے پر موجود ہے جو کہ آنے والے گھنٹوں کے درانے یہ لو پریشر اس کے بعد والمارک لو پریشر کی کیٹیگری میں آنے کی امید کی جارہی ہے اگر سیزنل مونسون ٹرف کی بات کی جائے اس کا مشرقی سرہ خلیج بنگال سے ہوتا ہوا سرکولیشن سے پاکستان کے شمالی علاقوں تک بنا ہوا ہے جبکہ آفشور ٹرف ابھی بھی گجرات سے کرالہ تک کے علاقوں پر وجود میں ہے جبکہ ایک شیئر زون جو ہے وہ خلیج بنگال سے گجرات تک کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک کمزور سی ٹرف ہمیں یہاں پر بحیر عرب سے کوہ کیرہر کے علاقوں تک دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن یہ کمزور ہو رہی ہے امید ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یہ اپنے اختتام کو پہنچے گی آنے والے گھنٹوں کے دوران پاکستان کے مختلف شمال مشرقی وزتی علاقوں میں مزید بارشوں کا امکان موجود ہے یہ سسٹم مزید ایکٹیو ہوگا پھیلے گا اور اگلے تین دنوں کے دوران پاکستان کے کئی مقامات پر بارش ریکارڈ کی جائے گی اس کے بعد ہوا کا کم دباؤ پہنچے گا جس کے اثرات سے سندھ جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے مشرقی علاقوں میں زبردست بارشیں متوقع ہیں آنے والے دنوں کے دوران مونسون کافی ایکٹیو ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس وقت جو انسو کی کنڈیشن ہے نیوٹرل پیٹرن کی وہ اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے امید ہے کہ ہم لا نینہ کی طرف بڑھ جائیں گے اور جلد ہی لا نینہ ڈیکلیئر کر دیا جائے گا امید ہے کہ جو اس وقت اس کے ریڈنگ بتا رہی ہیں منفی 0.5 ڈگری سنٹی گریٹ تک اس کے درجہ حرارت ڈروپ ہو چکے ہیں امید ہے کہ ان میں مزید کمی دیکھنے کو ملے گی تو آنے والے دنوں کے دوران ہم لا نینہ پیٹرن کی طرف بڑھ جائیں گے تو امید ہے کہ جو کمی جلائی کے دوران بارشوں میں بنی ہوئی تھی وہ آگست میں نہیں رہے گے اگر ہم لا نینہ پیٹرن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ آگست کے بقیہ دنوں کے دوران اور سپتمبر کے دوران مون سون کافی ایکٹیب رہے گا اور کئی ہوا کے کم دباؤ تشکیل پائیں گے جو پاکستان تک بھی پہنچیں گے اور بارش کا سبب بنیں گے اس کے علاوہ ایم جی اور ویب بھی آنے والے دنوں کے دوران فیوریبل رہنے کی امید کی جا رہی ہے اور انڈیا نوشن ڈائپول بھی نیوٹرل سے پوزیٹیف فیز کی طرف دیکھنے کو مل سکتا ہے ویسے اس کے جو عداد و شمار بتا رہے ہیں وہ نیوٹرل کنڈیشن میں ہی رہے گا پوزیٹیف جانے کے امکانات نہیں ہیں نہ ہی نیگٹیف رہے گا تو امید ہے کہ منسون کی اچھی پروگریس ہمیں آنے والے ہفتوں کے دوران دیکھنے کو ملے گی بہرحال تازہ تلین سٹیلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو اس وقت لاہور گجرانوالا فیصل آباد ناروال سیال کورٹ گجرات حفظ آباد منڈی بہاودین ننکانہ صاحب شیخ پورا کے علاقے شامل ہیں قصور اس کے علاوہ جمہو ڈیویجن کے علاقے شامل ہیں راول پنڈی سلام آبار جیلہم ان علاقوں میں بادل موجود ہیں اور کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ وسطی اور جنوبی پنجاب کے علاقوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں بھی یہاں پر گہرے بادل کہیں ہلکے بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں امید ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جو سیلی علاقہ جاتے ہیں کراچی کے ساتھ ساتھ تھٹھا بدین اس کے علاوہ ننگر پارکر کے علاقے شامل ہیں اور یہ بلوچستان کے جنوبی علاقے شامل ہیں یہاں پر گہرے بادل رہیں گے جن سے ریم جیم بونہ باندی ہلکی سے موتا دل بچھاڑیں یہاں پر پر سکتی ہیں لیکن فیلہار سندھ کے علاقوں میں یہاں پر جنوب کی ہوایں کافی تیز چل رہی ہیں جن کا اثر گزشتہ رات سے آج صبح تک ہمیں پنجاب کے جنوبی علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملا ہے امید ہے کہ یہ ہوایں جنوبی پنجاب میں آنے والے گھنٹوں کے دران مزید اپنی شدت کھویں گی اور کل تک یہ ہوایں جنوبی پنجاب میں کٹ آف ہو جائیں گی لیکن سندھ میں کل بھی یہ ہوایں چلتی رہیں گے تین آغاست کو یہاں پر سندھ کے علاقوں میں بھی انہاوں میں کمی آ جائے گی اور تین آغاست سے ہی امید ہے یہ سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش شروع ہو جائے گی دو آغاست کو بھی سندھ کے مختلف مغربی شمال مغربی علاقوں میں بادل بننے بارش کا امکان موجود ہے اگر بات کیجئے یہاں پر لائٹننگ ریڈار کی تو اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا پیت شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں پر موجود ہے اور کئی مقامات پر گرج مکہ ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے امید ہے کہ یہاں پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا دو تین چار پانچ چھے اور ساتھ اگست کو بھی ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے بات کیجئے یہاں پر آج دن کے دوران بلوچستان کے وسیع پیمانے پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئی بڑی حال چل ہونے کی امید نہیں ہے بادل ضرور رہیں گے جنوبی علاقوں میں جس میں طربت گوادر اور مارا جیوانی پسنی اواران کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں گہرے بادلوں کے سبب رمجم بونہ بانی حلقی پھلکی بارش ہو جائے تو سرپرائز نہیں ہوگا بیلا لس بیلا اس کے علاوہ خوزدار ریجن میں لوکل ڈویلپمنٹ کے امکانات موجود رہیں گے جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتی ہے باقی صوبی در الحکومت کوئیٹا دال بندین نوشکی پشین اس کے علاوہ نوکنڈی کے علاقے شامل ہیں علاقوں میں زیادہ مقامات پر موسم خوشک اور گرم رہے گا یوب بارخان کولو ڈیرہ بکٹی کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ ہر نئی کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی لوکل ڈویلپمنٹ کا امکان موجود ہے جو محدود علاقوں میں چند کلومیٹر کے ایریے میں بارش کا سبب بن سکتی ہے سندھ کی بات کیجئے تو سندھ کے زیادہ مقامات پر موسم آج دن کے دوران زیادہ تر خوشک اور گرم رہے گا جنوب کی ہوایں چل رہی ہیں تو کچھ حد تک یہاں پر ریلیف ملنے کا امکان بھی موجود ہے جو یہ ہوایں جنوبی پنجاب کے علاقوں میں جس میں رحیم یار خان بہاول پور راجن پور ملتان مزفرگر بہاول نگر کے علاقے شامل ہیں ویہاڈی لوڈران ڈیٹا غازی خان ان علاقوں میں دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے دن بڑھے گا تو ان حوہوں میں کمی آتی جائے گی تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران پنجاب کے جنوبی علاقوں میں بھی جس میں ڈیرہ غازی خان لیہ تونسہ ووہ جھوک بودو کے علاقے شامل ہیں چوٹی بالا چوٹی زیری اس کے علاوہ کوٹ تدو چوبارہ کے علاقے شامل ہیں فتح پور اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر ملتان شوجہ بار کے علاقوں کی مزفرگر علی پور جتوئی کے علاقے شامل ہیں چوک سرور شہیر اس کے علاوہ خانے وال جہانیاں میاں چننو کے علاقے شامل ہیں بہاول نگر چیچا وطنی دنگا بونگا اس کے علاوہ حویلی لکھا دپال پور رینالا خرد کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ حاصل پور کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بادل بننے بارش کا امکان موجود ہے ویہاڑی لودھران کے علاقے شامل اس کے علاوہ بات کی جائے رحیمیار خان اور بہاولپور کے علاقوں کی یہاں پر بھی آج فی الحال دن کے دوران تو بہاولپور رحیمیار خان راجنپور کے علاقوں میں زیادہ مقامات پر جنوبگی ہمیں رہیں گے دوپاہر کے بعد یہاں پر کچھ حل چل بڑھ سکتی ہے لیکن کل کے دوران یہاں پر بارش کے امکانات آج کی نسبت زیادہ ہیں آج جہاں پر تیس فیصد تک امکان ہے لیکن کل یہاں پر بارش کا امکان زیادہ ہوگا رات سے کل کے دوران یہاں پر بارش کی شدت جو ہے وہ کچھ زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہے کچھ علاقوں میں مشردہار بارش کا امکان بھی رہے گا وستی اور شمالی پنجاب کے وسیع پیمانے پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں کچھ علاقوں میں بارش کا زلزلہ جاری ہے جس میں شمال مشردہ کی پنجاب کے علاقے قابل ذکر ہیں سبیدار الحکومت اللہ اور نوروال سیالکھوٹ ان علاقوں میں بارش دیکھنے کو مل رہے ہیں مزید اگر بات کیجئے یہاں پر راول پنڈی اسلام آباد جیلہم اٹک کے از علاقی یہاں پر بارش کا امکان موجود رہے گا خوشاب اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر چکوال کے علاقوں کی میاں والی بھکھر جھنگ چنیوٹ کے علاقے شامل ہیں فیصل آباد سہیوال اکاڑا پاک پتن کسور کے علاقے شامل ہیں توبہ ٹیک سنگھ ان علاقوں میں بھی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بارش کا امکان موجود ہے اگر یہاں پر بات کریں ہم خیبر پختونخواہ کے مغربی علاقوں کی تو فیلحال ان علاقوں میں تو دولپمنٹ پر منحصر ہے جو ایک کا دکھا مقامات پر بارش کے سبب بن سکتی ہے البتہ مشرقی علاقوں میں شمالی علاقوں میں جس میں جترال دیل مالم جببہ ناران کاغان سوابی حری پورمان سہرہ منگورہ کے علاقے شامل ہیں اس کے رو بات کیجئے یہاں پر ایپٹ آباد نتیہ گلی ایک کوہات بنو ہنگو لکی مروتر ڈیرہ اسمائل خان کرک کے علاقے شامل ہیں یہاں پر کوئی ابھی فیلحال پچھلے دنوں کے دوران کوئی بارش پیل نہیں ہوا سلسلہ جاری ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی جمہو ڈیویزن کے ساتھ ساتھ مظفر آباد میرپور کوٹلی صدھنوٹی کے علاقے شامل ہیں باغ ان علاقوں میں موسرہ دھار سے شدید بارش کا امکان موجود رہے گا باقی انان تناغ بارہ مولا کپ وارہ وادی نیلم کے علاقے شامل ہیں باندی پورا انان تناغ سیری نگر ان علاقوں میں بادل رہیں گے کہیں بھونہ باندی کہیں ہلکی تو کہیں متدل بارش ریکارڈ ہونے کا امکان موجود ہے کچھ مقامات پر تیز بارش بھی ریکارڈ ہو سکتے اگل اگر دبولتستان کشمیر کے علاقوں میں مطلع جزوی یا مکملہ پر علود رہے گا بعض مقامات پر بارش کے امکانات موجود ہیں یاد رکھیں اگست کا پہلا ہفتہ پاکستان کے لیے مونسون کے لحاظ سے کافی یادگار رہنے والا ہے اب تک جو مونسون کا آپ کو ریویتی دنگ دیکھنے کو نہیں ملا وہ انشاءاللہ اگست کے دوران دیکھنے کو ملے گا لا نینہ پیٹرن فعل ہونے کے بعد اگست کے بکیہ دنوں کے ساتھ ستمبر میں بھی مونسون کافی ایکٹیو دکھائی دے گا